اللہ الرحمن الرحیم سامنے میں نے مارکٹ کی ڈیلی سمری اوپن کی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ جو جو آج اپنی کلوزنگ ایجسٹ کی ہے 45981 کے پاس کی ہے اور مارکٹ نے آج اپنی جو نفسیاتی حد تھی اس کو ٹچ کیا ہے اس کو سسٹین بھی کیا ہے اور مارکٹ نے جو آج پوائنٹ گین کی ہیں جنہاں 185.51 پوائنٹ مارکٹ نے گین کی ہیں جو کہ بنتا ہے 0.41 پرسن مارکٹ نے جو آج اپنی اوپننگ کی تھی جنہاں وہ 45,841 کے پاس سے دی تھی اس کے بعد مارکٹ نے جو اپنا لو بنایا جنہاں 45,796 کا مارکٹ نے اپنا لو بنایا اس کے بعد مارکٹ نے جو آج اپنا ہائے بنایا جنہاں 46,033 کا بنایا اور اس کے بعد مارکٹ کے اندر جو ہے کلوزنگ ایجز تو یہ 45,981 کے پاس مارکٹ کے اندر وولیم جو اچھے خاصے وولیم لگے ہیں 216.31 ملین کے مارکٹ کے اندر وولیم لگے ہیں جو کہ ایوریج ویکلی وولیم بنتے ہیں 146.92 ملین اس سے ہائیسٹ ہیں اور کل سے بھی ہائیسٹ وولیم لگے ہیں تو اب مارکٹ کی کمپنیز کی بات کرتے ہیں جناب کے اندرس میں کمپنیز نے کیسے پر فرم کیا تو اب کمپنیز جو رہی ہیں وہ 50 رہی ہیں اور جو ڈاؤن رہی ہیں 42 رہی ہیں جو انچینج رہی ہیں وہ ایٹ رہی ہیں ٹاپ وائنٹ کنٹریبیٹر کی بات کرتے ہیں جناب نمبر ون پہ جو رہا ہے ہمارا پاس ہو رہا ہے تھوڑا تھا چارٹ کو زوم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے کلیر ہو جائے پی ایسو رہا ہے جناب پی ایسو نے 50.41 پوائنٹ ایڈ کیے ہیں اس کے بعد جو نمبر آتا ہے نمبر وہ آتا ہے جناب ٹی آج پاکستان کا جس نے 43.23 پوائنٹ مارکٹ کے اندر ایڈ کیے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے یونیٹی فوڈ کا اس نے 36.67 پوائنٹ ایڈ کیے ہیں اس کے بعد ماری پیٹرولیم کا آتا ہے پھر پی ایڈ کھنٹ پی ایڈ پی اس اینجی پی اسکٹرہ 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 اور ٹاپ ڈکلینر کی باز کرو جناب بی ای ایچ ایل بنگ کا حبیب مائنس ٹوئنٹی سکس پوائنٹ ڈیکلائن کیے ہیں اس کے بعد ہم باتا لکی سیمنٹ کا جسے مائنس ٹوئن پوائنٹ ڈیکلائن کیے ہیں پھر اس کے بعد ایم سی بی کا نمبر آتا ہے پھر جناب اے اینل یو بی ایل اس سیکٹر آتا ہے مارکٹ کی جو آج پرفارمنس رہی ہے اور ایک ملہ جلہ رجان رہا ہے مارکٹ کے اندر میرے حساب سے مارکٹ نے آج اپنیاں جو ویک کا جو ہائے وہ ٹچ کر لیا ہے دو جناب بینہ دے کی چلتے ہیں فی پی لی پی ڈیٹا کی طرف اس کے بعد چلیں گے ہم چارڈ کے اوپر اور دکھیں گے چارڈ پر کیا پرفارمنس ہو رہی ہے جی جناب آپ کے سامنے میں نے یہ فی پی لی پی ڈیٹا آپنن کیا ہوا ہے ایٹین میں کا اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے ویو کریئر ہو جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فارن کارپورٹس اور فارن انڈیوژیلز کی جو نیٹ سیل ہیں وہ تھری پوائنٹ 69 ون یو اس ملین کی ہے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ آج فارن کارپورٹس اور فارن انڈیوژیلز سیلنگ پر رہے ہیں انہیں اچھی خاصی سیلنگ کی ہے تھیری پوائنٹ 63 ون یو اس ملین کی انہیں سیلنگ کی ہوئی اگر ہم سیکٹر وائس پوزیشن چیک کہیں تو جناب صب سے زیادہ سیلنگ کی ہوئی لہنی 2.14 ملین کی کیو hineی جناب آئلینڈ ڥا ایسپٹلوریشن سے اندر نے 2.14 ملین کی درہنیں سلنگ کیو ہی ہے خublicس کے سنت پامنی کارپورٹس اندویز 52 منتر کو دکھے سیلنگ کی وجود اور اس کے بعد سب سے زیادہ سیلنگ کی ہوی جناب وہ کی وجود ہے 0.60 ملین آیس ملین کی پاور سکٹر کے اندر پاور سکٹر کے اندر نوں نے 0.60 یو اس ملین کی دونے سیلنگ کی ہوئی ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں فارن انڈیویڈلز اور سوری فارن کارپورٹس کی کیا پوزیشن ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارن کارپورٹس کی بھی سب سے زیادہ سیلنگ جو ہے وہ آئل اینڈ گیس ایسپلوریشن کے اندر ہے 2.30 ٹو پانٹ ٹھٹی یو اے س familiar کی انتےوں نے selling کی ہوئی ہے اس کے بعد جو ان کی سب سے زیادہ selling ہے جناب وہ ہے ویس اے ویو ان کی پوسیشن 3.61 половина is million ki سیلنگ ہے اور week-to date کے اوپر ان کی week سوٹ پائنٹ はいٹそしてっていう سوپائر تھو ھائٹ�ی ٹور 6532 millions کی بائنگ کی وی ہے اور سب سے جدہ بائنگ جو کی ہوئی انہوں نے انڈیوجنز ستے ٹیلی کام سیکٹر کے اندر کی ہوئی ہے ھٹو پائنٹ 28 کی اس کے بعد انہیں dubہ وسیز کی ویوئی ہے آؤلے گیا پاہ سٹے کے اندر ہیں enhance 15 29 milions کی اس کے بعد جو سب سے زیادہ� опис کی ہوئی ہے انڈیوگیجوئی نے وہ فائٹی لائیزہ اس سیکٹر کے اندر کی ہوئی ہے 1. 24 ملین سے 2018 ملینز کی اندرینن کی بائی گا ہے سب سے بائدیا ہے کہ پاور بائی نگ پاور اندرینسی سیکٹر کے اندرین 1.01 ملین کی اندرین نے herانے سے اندرین کے اندرین ہیں جو انڈیوئیم کے خاص کے اندرین بائی ہما rep Phillies کی ان شروع نار Booth Parksھوamy Arz� مشیل الرابع ہم سیکٹر کے اندر فرٹیلائز سیکٹر کے اندر انڈیویجال اور کمپنیز نے زبردس بائنگ کی ہوئی ہے اس کو اپنے مائنڈ کے اندر رکھیے گا اور فرٹیلائز کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ جو نمبر ون سٹوک ہے جو اس کا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ لیڈر سٹوک جو ہے وہ انگرو انگرو کا پورشن ہے تو آپ انگرو کے اوپر اپنی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں انگرو کی پوزیشن کو آپ دیکھیں گا اور اس کے بعد جو جناب آتا ہے بینک سیکٹر کا تو بینک سیکٹر نے انہیں جو سب سے زیادہ سیلنگ کی ہوئی ہے 2.36 مل Passہ کی انہیں سیلنگ کی ہوئی ہے اور انہوں نے سب سے زیادہ جو شے لنک کی ہوئی ہے جناب و کی ہوئی ہے 0.95 مل avoiding کی وہ انہوں نے فرٹیلائزر سیکٹر کے اندر کی ہوئی ہے اس کے بعد regularly سبلسے صاف سے زیادہ سیلنگ کی جناب و کی یہ آور سیکٹر کے اندر کی ہوئی ہے zero point thirty eight million کی اس کے بعد انہیں seven sector کے اندر کی ہوئی ہے zero point forty seven million کی انہیں سیلنگ کی ہوئی ہے ان کی all our position جو ہے two point thirty six selling کے اوپر ہے اس کے بعد ہم پر آتا ہے جناب ہمارے پاس mutual funds کا mutual funds جناب جو آج بھی selling کے اوپر رہے ہیں وہ انہیں سب سے زیادہ جو selling کی ہوئی ہے جناب وہ کی ہوئی ہے one point sixty five one point sixty five million کی انہیں ٹھیکے اور سب سے زیادہ جسےندے میں بائیں کی ہوئی ہے آج ان کی بائین گزںگی 3 1.43 انہوں نے oil and gas کے اندر انہوں نے بائنگ کی ہوئی ہے تو oil and gas explosion کے سوری oil and gas marketing companies کے اندر جو نے سب سے بائنگ کی ہوئی ہے 1.43 کی کی ہوئی ہے تو اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ 1.43 انہوں نے بائنگ کی ہوئی ہے اس کے بعد نمبر آتا جناب ادرس کا ادرس نے کوئی خاص بائنگ یا سیلنگ نہیں کیے 0.16 ملین کی انہوں نے سیلنگ کی ہوئی ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے بروکر کا تو جناب بروکر حضرات کی بھی کم اوپیش بہت کم قوانٹیٹری کی انہوں نے سیلنگ کی ہوئی ہے سیل کے اوپر ہیں 0.91 کی انہوں نے سیلنگ کی ہوئی ہے سب سے زیادہ انہوں نے سیلنگ کی ہوئی ہے 1.64 ملین کی سیلنگ کی ہوئی ہے وہ کی ہوئی ہے جناب ڈیلی کام سیکٹر کے اندر ڈیلی کام سیکٹر کے اندر انہوں نے 1.64 ملینز کی انہوں نے سیلنگ کی ہوئی ہے بروکر حضرات نے اس کے بعد انہوں نے جو بائنگ کی ہوئی ہے جناب وہ کی ہوئی ہے تقریباً 0.53 ملینز کی بائنگ کی ہوئی ہے وہ کی ہوئی ہے فوٹ سیکٹر کے اندر تو جناب یہ تھی ایفی پی لیپی ڈیٹا کی پوزیشن اگر ہم انشورنس کمپنیز کی بات کرتے ہیں جناب انشورنس کمپنیز پر آئی ہے 0.10 ملینز انہوں نے سیلنگ کی ہوئی ہے سب سے started جو انہوں نے بائنگ کی ہوئی ہے 0.63 ملینز کی شرح انہوں نے بائنگ کی ہوئی ہے وہ کی ہوئی ہے سیمنٹ سیکٹر کے اندر اس کے علاوہ جناب انہوں نے جو بائنگ ہے وہ 0.39 کی ایدر سیکٹر کے اندر ہے اور جناب انہوں نے سیلنگ کی ہوئی ہے اور انہوں نے لاکھ نے گیس مارکرٹنگ کمپنیز کے اندر جناب یہ تھا فوپی لیپی ڈیٹا اب اپن انٹریٹس شایر کر لیتے ہیں کہ اپن انٹریٹس کی کیا پوزیشن ہے اور اوپن انٹریسٹ کیا سجسٹ کر رہا ہے ٹاپ ٹین کمپنیز کا اوپن انٹریسٹ ریشیو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا ویو جو ہے ہمارا ریویو جو ہے وہ کلیر ہو جائے اور ہمارے اوبزور ویشن تھوڑی سی سٹرونگ ہو جائے تو جناب آپ کے سامنے یہ میں نے ایٹین میہ کا آج کا ٹاپ ٹین کمپنیز کا اوپن انٹریسٹ ریشیو آپ کے سامنے اوپن کیا ہوا ہے اس میں آج دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی ٹاپ جو ہے ٹی آر جی پاکستان ہے جس کی سیون پائنٹ زیرو ون اوپن انٹریسٹ انٹریسٹ جو ہے انکریس ہوا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی پرائز بھی انکریس ہوئی ہے جو کہ وہ ایک بائنگ پوزیشن کو بائنگ انٹریسٹ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے جناب اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ یونٹی فوڈ کا آرہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اوپن انٹریسٹ بھی انکریس ہوا ہے ٹین پائنٹ ڈو پرسنٹ ڈے ٹو ڈو بیس کے اوپر اور اس کی پرائز بھی ہائے گئی ہے تو دونوں کے اندار لونگ پوزیشن انڈیکیٹ کر رہا ہے اوپن انٹریسٹ اس کے بعد نمبر آرہا جناب اوپن انٹریسٹ میں وہ آرہا ہے غرط پیزن کو بنگ ہوا ہے وہ ہوا ہےوں کا تو انجام کی پرائز جو اینکریس نہیں ہی ہے دکریسٹ ہوئی ہے تو انرال کی پرائز ڈکریسٹ ہوئی ہے اور پلبس جو ہی ہے اوپن انٹری eff so آرہا پیسے انڈیکیٹ کر روا ہے انڈیکیٹ کر رہا کہ اس کے ان کے اندر بھی انڈگ پریشر ریش سکتا ہیں فمہر بات دیکھتے ہیں جنب کوئی خاص انٹریس نہ دنیا رہا پی ایسو کا دیکھیں پی ایسو کے اندر اپن انٹریس انٹریس ہوا ہے 4.7% اور پرائز بھی انکریس ہوئی ہے اس کا مطلب ہے پی ایسو کے اندر بھی لونگ پوزیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے آورال دیکھا جائے ٹین کمپنیس کا جو ریشیو ہے دکریبن 5.2% انکریس ہوا ہے ڈے ٹو ڈے کی بیس کے اوپر اور پرائز بھی سوری سی انکریس ہوئی ہے کوئی خاص ریشیو کتنا انکریس نہیں ہوا 5.2% ہوا جس 5.2% اور پرائز بھی جو ہے تقریباً جو ہے تھوڑی سے انکریس ہوئی ہے ون ون پائنٹ آقریباً آئی ٹھنگ 187 پوائنٹس انڈیکس نے گین کیے تھے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا نارمال ریشیو ہے اب انٹریس کی جو آج پوزیشن نہیں ہے اوپر انٹریس کے ساب سے نیوٹرل ہے ٹھیک جنب اب چلتے ہیں چارٹ کی طرف تو جناب آپ کے سامنے ہی میں نے ڈیلی چارٹ اوپن کیا ہوا ہے کہ اس ای ہنڈرڈ انڈیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کلوزنگ جو ایجسٹ ہوئی ہے وہ فورٹی فائٹ آوزنڈ نائن نائن ایٹی ون کے پاس ہوئی ہے جسا کہ کل بھی میں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ مارکٹ کے پاس دو سٹرونگ ریزسٹنس ہیں نمبر ون جو ہے فورٹی فائٹ آوزنڈ فائف انڈڈ کیے نمبر ٹو جو ہے فورٹی فائٹ آوزنڈ نائن ہنڈڈ سے لے کے فورٹی سسٹ آوزنڈ کیے تو مارکٹ نے جو آج اپنے انڈیکسیں جو کلوزنگ ایجسٹ کیے وہ جنب اسی ریزسٹنس کے پاس کیے اور فورٹی فائٹ آوزنڈ نائن ہنڈڈ ایٹی ون کا جو اس کا مرکٹ دا اس کو مارکٹ نے سسٹین کیا ہے اور اس کے اوپاس ہی کلوزنگ دی ہے جسا کہ آپ چارڈہ کے اوپر یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کلوزنگ جو ہوا ہے کمیزورٹ سٹروز کے اوپر ریزسٹنس کے پاس اس کے بعد مارکٹ کے پاس جو میجر ریزیسٹنس ہے جناب وہ یہ لے ویلے 46400 46400 کی مارکت کے پاس جو شورٹ ترم کے لیے سٹرونگ ریزیسٹنس ہے ساکت میں آپ کو کنٹیونیو بتاتا ہوا آ رہا ہوں کنٹیونیو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوا بھی آ رہا ہوں کہ مجھے جو مارکت کی کلوزنگ چاہیے 46400 کی چاہیے اگر مارکت نے 46400 کو سسٹین کیا تو میں آپ کو اپنی پوزیشن کنٹیونیو ہورڈ کرنے کا کہوں گا اور لونگ پوزیشن تو فیلال ابھی ریزیسٹنس ابھی تک ریمیننگ ہے آپ دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے کل کیا پوزیشن ہے اور جو پیٹرن بن رہا ہے جناب جو جس پیٹرن کی اوپر آج کلوزنگ ہوئی ہے جناب وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے لگ رہا کہ ایڈوانس پیٹرن بننے والا ہے یہاں پر ایڈوانس بیارش بلوک پیٹرن بنتا مجھے لگ رہا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں سے بہت طرح ہوتا ہے اور کل کی نسبت جو آج کل کی نسبت جو آج پوزیشن رہی ہے وہ بہت لوگ رہی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ کل جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی آل ہو جائے گی امید تک کیا سکتے ہیں تو جناب جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم ایسی ڈی کی پوزیشن پوزیٹیو ہے اور سٹرونگ بولیش کراؤ ساور جو بنا ہوا ہے جو کہ اسٹوگرام کو کمپلیٹ کور کر رہا ہے جو کہ بولیش سائن ہے اور تقلیبن جو ہے بولیش ایم ایسی ڈی کا سگنل دے رہا ہے بولیش مومنٹیم کا سگرن سگنل دے رہا ہے ایم ایسی ڈی تو آر ایسی ڈی چک کر لیتے ہیں کہ آر ایسی کی کی پوزیشن ہے جناب تو آر ایسی کی پوزیشن جہاں پر بن رہی ہے جہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ آر ایسی کے جو لے ویل ہے وہ 59.70 ہے 59.70 ہے جو کہ نارمل آر ایسی ہے ایسی کے اندر کوئی اتنا بڑا چین نظر نہیں آئی لیکن کہ اچھی آر ایسی ہے کوئی بیڈ آر ایسی نہیں ہے تو آر ایسی بھی پوزیٹیو ہے ایم ایسیڈ بھی پوزیٹیو ہے تو آور آل پوزیشن جو بن رہی ہے چارٹ کے اوپر وہ پوزیٹیو ہے وہ بلش پوزیشن بن رہی ہے لیکن یہاں پر چارٹ فارمشن جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہی ہے اس بات کو کہ مارکٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ کنٹی نیو رہ سکتا ہے تو اس لیے اس بات کو دیکھنا ضروری ہے کہ مارکٹ جو ہے اپنے سٹرینڈ کو کنٹی نیو کر پاتی ہے یا نہیں یہاں سے ریورس ہو جاتی ہے تو فیلال یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹرن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مارکٹ کا جو پیٹرن نے وہ جو ہے ایڈوانس بیارش بلا بننے والا ہے لیکن آج جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ بلش دوچی کینڈل کے اوپر ہوئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلش دوچی کینڈل جو ہے بنی ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھیں لوگ اپر شیڈو ہے اور لوگر شیڈو جو تھوڑا سا لونگ ہے اس مال اپر شیڈو ہے اور جو ہے لوگر شیڈو جو تھوڑا سا ہے تو کل کے لیے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کل کی جو پر ریزسٹین سے جنا وہ 46200 کی ہے اس کے بعد جو نیست ریزسٹین سے وہ 46400 کی ہے جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ انٹیک سسٹین کرے گا اور جو شورٹ ٹرم کی سپورٹ جناب آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب مارکٹ کے پاس جو شورٹ ٹرم کی سپورٹ ہے وہ 45500 کے بعد جو مارکٹ کے پاس سیکنڈ سپورٹ ہے وہ 451170 کی ہے تو اسٹریٹیجی آپ کو بائی ون ڈپ کے ورائنا چاہے اور جب مارکٹ سٹرنگھ لے تو آپ کو 46200 کے پاس ایکزٹ لینے کی کوشش کیجئے گا فلال کل کے دن اسٹین نہیں کیجئے گا لیکن اگر مارکٹ لیتے ہیں تو بائیں کرنے کی کوشش کیجئے گا اگر مارکٹ فرس ڈپ لے لے اگر مارکٹ فرس سیشن کے اندر ڈپ لے لے تو آپ کو بائے کرنی چاہیے یہ اسٹیٹی چکنی چاہیے اور مارکٹ اگر سٹرنگھ لے لے فرس سیشن کے اندر ڈپ لے مارکٹ فرس سٹرنگھ لے مارکٹ فرس سٹرنگھ لے تو آپ کو وہاں سے اگزٹ لینے چاہیے یہ چکنی چاہیے ٹھیک ہے جناب یہ تھا چھوٹا سا ریویو جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جناب تو آج آپ کے ساتھ سوچروں کے تین سٹرک پر ڈسکس کر لوں نمبر ون میں سوچا ہوا تھا کہ یونٹی نمبر ٹو لکی سیمٹ اور نمبر تھرڈ جو میں سٹاک ہوتا تھا ٹی آر جی پاکستان تو یونٹی کو چیک کر لیتے ہیں کہ یونٹی کو کیا کرنا چاہیے یونٹی کا چارٹ اوپنن کرنے کا لاؤں ٹھیک ہے ایک منٹ تو جناب آپ کے سامنے میں نے یونٹی کا جو ڈیلی چارٹ اوپنن کیا ہوا ہے یونٹی نے جو آج اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے فورٹی ون پیس پوائنٹ ٹوائنٹی فائی پیسہ کے اوپر کیے اچھی کلوزنگ دیئے نو ڈاؤٹ اور میں نے چارٹ کے اوپر آج دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ کا سوری یونٹی کا جو پیٹرن بنا ہوا ہے یہاں پر وہ تھری انجھ سائٹ پیٹرن بنا ہوا ہے جس کو آپ تھری وائٹ سوجر بھی کہ سکتے ہیں کہ تھری وائٹ سوجر پیٹرن بنا ہوا ہے لیکن جو آج جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ لونگ لاؤر شیڈو کے ساتھ ہوئی ہے لائک ہیمر بولنگر بینڈ کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکا ہوں آپ کے ساتھ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یونٹی جو ٹریڈ کر رہا ہے بولنگر بینڈ کے حساب سے بولنگر بینڈ کا جو اپر بینڈ ہے اس سے اپوزٹ اور اسے باہر ٹریڈ کر رہا ہے جو کے ریزسٹنس لیویل ہے جو کے ریزسٹنس لیویل ہے جو میں آپ کو بولنگر بینڈ کی جو ویڈیو تھی اس کے وہ اچھے میں بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی بھی دیٹا بولنگ بینڈ سے پر بینڈ اور لہور بینڈ سے باہر ٹریڈ کر رہا ہے اگر اپر بینڈ کے ساتھ باہر ٹریڈ کر رہا ہے تو اس کا ریزسٹنس لیویل ہے اگر وہ نیچے کر رہا ہے لوہر بینڈ سے باہر ٹریڈ کر رہا ہے تو اس کا سپورٹ لیویل ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین کینڈلالarelموسٹ تین کینڈل جو ہیں اس نے یہاں پر جو بلش کیڈل بنی ہوئی ہے پوزیٹیو گینڈل اس نے اپنی جو ہے بولنجر بینڈ سے باہر ٹریڈ کی ہیں جو کہ ایک اچھا سائن نہیں ہے جو کہ یہ بات کو انٹیگرٹ کر رہا ہے کہ اس میں کسی بھی وقت جو ہے سیلنگ پریشر آسکتا ہے اور پرائیس ایکشن اس بات کو شو کر رہا ہے کہ اب کرن پرائیس جو ہے وہ اپنی پیک کے اوپر ہے وہ یہاں سے ریورسل پوسیبل ہے تو میں آپ کو یہاں پر سیل آن سٹریند کہوں گا کہ آپ کو کل یونیٹی کے اندر ایٹلیس 43 43 کے اندر اگر مارکیٹ سوری 43 کے اندر اگر یونیٹی آ جائے یا اگر ہونے پر سواگا ہو جائے گا اگر یہ آپ کو اپر کے پر مل جائے اگر اپر کے پر مل جائے تو آپ پر شورٹ پوزیشن لے سکتے ہیں آپ کو یونیٹی شورٹ کرنی چاہیے اپنی پر اپنی پر شورٹ پوزیشن لیں اور ٹھارٹی نائن سے لیکے ٹھارٹی ایٹ کا اپنا ٹارگیٹ رکھیں انشاءاللہ کل کے دن میں اچھی ہو جائے گا اور جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بولینجر بینڈ کا جو لور بینڈ ہے وہ بھی اپوزیشن کے اندر موف کر رہا ہے اور جو اپر بینڈ ہے وہ بھی اس کے نیگیٹیو موف کر رہا ہے دو کہ اس بات کو انٹیکیٹ کر رہا ہے کہ سٹوک کے اندر وولیٹری رہے گی ہائیلی وولیٹائل سٹوک رہے گا کل ہائیلی وولیٹائل رہ سکتا ہے یونیٹی کے اندر تو آپ کو یونیٹی کے اندر سٹرینٹ کی سٹیٹیج رکھنی چاہیے اور ٹارگیٹ رکھنی چاہیے ٹھارٹی ایٹ سے لے کے ٹھارٹی سیون کا ٹھیک ہے جناب اور ٹھارٹی تھری سے لے کے ٹھارٹی فور کے اندر شورٹ سل کرنی چاہیے تو یہ ہو گیا یونیٹی اب دیکھ لیتے ہیں لکی سیمنٹ کو جناب آپ کے سامنے میں میں نے لکی سیمنٹ کا ڈیلی چارٹ اور یہاں پر بھی میں نے بولنجر بینڈ اپلائیڈ کیا ہوا ہے یونیٹی کی دیرہاں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹوک بھی یونیٹی کی دیرہاں اپنی بولنجر بینڈ کا جو اپر بینڈ ہے اس سے باہر ٹریٹ کر رہا ہے جو کہ ایک ریزسٹن لیول ہے اور کہ اپنی رینج سے باہر ہے جو کہ اس بات کو انڈکیٹ کر رہا ہے کہ سٹوک کے اندر جو ہے پرائس جو ہے اپنی پیک کے اوپر ہے اور یہاں پر سیلنگ پریشر آ سکتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوک کی جو بولنجر بینڈ کا جو اپر بینڈ اور جو لور بینڈ ہے وہ بھی یونیٹی کی طرح یونیٹی کی چارٹ کی طرح اپوزیٹ ڈیریکشن کے اندر موو کر رہے ہیں جو کہ اس بات کو انڈکیٹ کر رہے ہیں کہ اس سٹوک کے اندر وزیٹلٹی رہ سکتی ہے تو آپ کو یہاں پر میرے حساب سے لکی سیمنٹ کے اندر نو سو پندرہ کے اوپر یا نو سو بارہ کے اوپر آپ کو سیل کرنی چاہیے یا شورٹ کرنی چاہیے اپنی پوزیشن اور یہ سٹوک سپورٹ لے سکتا ہے ایٹھ ہنڈڈ ایٹی تک کی ایٹھ ہنڈڈ ایٹی تک کی سپورٹ لے سکتا ہے یہاں پر یہاں پر مجھ لگتا ہے کہ ایٹھ ہنڈڈ ایٹی تک سپورٹ لے سکتا ہے 880 تک کی سپورٹ لے سکتا ہے تو یہاں پر آپ کو اپنی پوزیشن رکھنی چاہیے اور 880 کا ٹارگٹ رکھنا چاہیے 915 پر اس کو شورٹ کر سکتے ہیں اور تقریباً جو ہے نہ 880 سے لے کے 85 کا اپنا ٹارگٹ رکھیے گا انشاءاللہ جو ہے یہ اچھیو ہو جائے گا تو مجھے اس کے اندر سپورٹ جو ہے وہ اسپیکٹڈ ہے اور سیل آن سٹینٹ کی سٹیٹیجی مجھے سیور لگ رہی ہے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تو جناب ہمارا تھرڈ سٹوک جو ہے جناب وہ ہے ٹی آر جی پاکستان تو ٹی آر جی پاکستان کا چارڈ اوپن کر لیتا ہوں اس کو بھی ڈسکس کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ جناب میں نے تھرڈ سٹوک جو ہمارا ٹی آر جی پاکستان اس کا ڈیلی چارڈ آپ کے سامنے اوپن کیا ہو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کلوزنگ جو ہوئی ہے وہ بھولش دو جی گینڈل کے اوپر ہوئی ہے جیسا کہ آپ کو چارڈ کے اوپر نظر آ رہا ہوگا کہ بھولش دو جی گینڈل کے اوپر کلوزنگ ہوئی ہے اور یہ سٹوک بھی بھولش ہوا ہوا ہے اور تقریباً اس نے جو اپنی کلوزنگ ایجیسٹ کی ہے جناب آج وہ کی ہے ون ایٹی ٹو پائنٹ سیونٹین کے پاس کیے اب یہ بھی موو کرتا ہوا جا رہا ہے اپنی ریزیسٹنس لیویلز کے پاس اس کے پاس ریزیسٹنس لیویل ہے جناب وہ یہ بنتا ہے یہ لیویلز ون ہنڈڈ ایٹی فور ون ہنڈڈ ایٹی فور کی اس کے پاس ریزیسٹنس ہے جو کیس کی پریوییس ریزیسٹنس ہے جس کو ابھی تک اس نے بریک نہیں کیا ہے ون ایٹی فور سے لے کے ون ایٹی فائی کا اس کا ریزیسٹنس لیویل ہے تو یہاں پر آپ کو سیل کرنی چاہیے سیل ہون سٹرنگ پر نا چاہیے اور ایٹلیس مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے تقریباً ٹی آر یا پاکستان یہاں تک سے لے کے ون سیونٹی سیون سے لے کے ون سیونٹی فور تک ون سیونٹی فور تک جو ہے یہ اپنی سپورٹ لے سکتا ہے آپ اپنا ٹارگٹ رکھئے گا ون سیونٹی فائی کا تو آپ کو ٹی آر جو پاکستان کے اندر بھی اپنی سٹریٹیجی جو ہے سیل آن سٹرنگٹ کی رکھنی چاہیے اور اپنی پوزیشن کو کلیر کرنا چاہیے ون سیونٹی فور کے اپنے شارٹ پوزیشن لے نی ہے تو تقریباً ون سیونٹی فور ون سیونٹی فائی کے اوپر اپنا شارٹ کور کرنا چاہیے تو اس کے اوپر بھی مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر اس کے اندر سیلنگ پریشر آ سکتا ہے ون سیونٹی فائی کے اندر تو جنب یہ تھا چھوٹا سا ریویو چھوٹی سی ڈیسیشن کی آپ کے ساتھ ڈسکر سیشن کیے سٹوک کے اوپر کیے ٹی آج جی کے اوپر یونٹی کے اوپر لکی سیمنٹ کے اوپر اور اپنا چھوٹا سا ریویو آپ کا شیئر کیا ہے مارکٹ کے اوپر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا کوئی کمی پیشی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجئے گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال کیے گا اللہ حافظ